بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز آپ لوگ کیسے ہیں امید ہے ہمیشہ کی طرح آج بھی اچھ ہوں گے میں ہوں شاد آپ اور آپ ہیں انجی کچن میں آج انجی کچن میں بن رہا ہے کالیچ ہولے کی چارٹ کالیچ ہولے اس کی چارٹ بن رہی ہے سمجھے رمضان سپیشر تمہیں بتاؤں گی کہ کیسے بنائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس کو فریز کیسے کر سکتے ہیں تاکہ رمضان میں جھٹ پٹاپ کیلئے ایک ڈش مل جائے فیس بک پیج میرا ہے اس پر کافی لوگوں نے کہا میں نے پہلے پوشٹ کی تھی لوگوں نے بہت پسند کیا تو چلتے ہیں آئیں آئیے ریسی بی کی طرف سٹارٹ کرتے ہیں میں نے آدھا کلو چینلی ہے اس کو میں نے دو گھنٹے بھی گو دیا پھر اس کو بوائل کرنے رکھ دیا اور بوائل کرتے ہیں میں نے نمک نہیں ڈالا کیونکہ جب نمک ڈالتے ہیں تو دیس سے کلتے ہیں دیکھیں ایک دو گھنٹے میں کتنے اچھے ہو گئے ہیں اچھی اور یہ پانی پھیکنا بھی نہیں ہے بس یہ پھیک لیجئے میں نے دو ادھا ٹیماتر لیے ہیں پریزر میں رکھے ہوئے تھے گھر پہ تازی نہیں تھے لیکن کوئی مسہ نہیں ہے میں نے اسی مسہد کے لیے لیے تھے وقت پہ کام آ جائیں دو ادھا ٹیماتر بڑے لیے ہیں اور سفیہ زیرہ اس میں ڈال ہے لار مرچ بلکہ نہیں ڈالے گی ایک چمچ تھوڑا سا کم میں نے ڈالے سفیہ زیرہ اور نمک بھی دیکھی اتنے ڈالا اور آٹھ سے دس عدد حریر مرچیں نہیں ہے اس کو میں بناؤں گی پیسٹ یہ پیاس جہاں میں نے بھگار کے لیے لیے آپ دیکھتے رہے گا آپ سوچ رہوں گے پیاس بھگار کے لیے دیکھئے اب یہ میں نے اس کو پیسٹ بنا لیا اچھا سا اور جو میں نے حریر مرچ زیرہ اور نمک تھا اس کا میں نے یہ پیسٹ بنا لیا ابھی پیاس میں نے لسن شامل کر دیا پیاس جو ہے ہاں تو یہ دیکھیں لوگ پیاس روحظہ جب سوتے ہو جائے گی تو پیر میں جو اب میں نے تمہارٹر اور حریر مرچ وغیرہ کا پیسٹ بنا لیا تو وہ میں اس میں ڈال دوں گی یہ ویڈیو کو اسکیپ نہیں کریے گا لہاش تک ویڈیو دیکھئے گا یہ رمضان سپیش ہے اور مطلب عام طور پر بھی آپ یہ بنا سکتے ہیں لیکن رمضان میں بہت کم ٹائم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے میں آپ کو بتا رہی ہوں گے کس طرح اپنے ٹائم کو منیج کرنا ہے اب اس میں میں شامل کروں گی مسالہ یہ جو میں نے پیسٹ بنایا تھا اس میں پانچ منٹس کو چلا رہا ہے پھر یہ جو کالے چنے پوائل ہو رہے ہیں اس میں ڈال دوں گی اچھے جب میں نے چنے پوائل کیا تھے تو اس میں سوالٹ بلکل نہیں ڈال دوں گی کیونکہ شروع میں ڈال دوں گی تو وہ پھر دیر سے گلتے ہیں یہ بھی ایک ٹیپس ہے آپ دیکھئے گا کالے چنے اکثر لوگ کتنے رات بھر میں بھی گو دو میں نے تو خیشت ہوا ایک دو گھنٹے سے زیادہ ہو گئے دو دھائی گھنٹے دو گھنٹے تو گھنٹے تو گھنگے تو میں اب اس میں مسالہ ڈال دیتی ہے ایک گھنٹہ آدھے گھنٹہ اور پکے گا بس ہاں تو بس یہ تھوڑا سا بھننے والا ہے بھن جائے گا تو جو بھائل چھولیں اس میں ڈال دوں گی اور یہ ہے کہ زیادہ ٹائم میں لگا یہ نہیں کہ رات بھر سے پکڑا ہے یہ کچھ ایسا کوئی بات نہیں ہوئی بس اس لئے تو ایسا پھوٹے گئے تاکہ اس کا لیسن کا کچھاپن ختم ہو جائے یہ دیکھیں پانی جاؤ گا بلیک اس لئے لگ رہا ہے چھولوں کا کہ جو اس کے میں نے پہلے صاف طرح میں نے بھگو دیا بھگونے کے بعد جو چھولوں کا چنوں کا پانی تھا میں نے پھیکا نہیں ریزن کیا ہے ساری طاقت غزائیت تو اس میں ہوتی ہے کیونکہ جو ہم لوگ کھانا پکاتے ہیں تو اس کے غزائیت کا ہمیں خاص طور پر خیر رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ جو پکا رہے ہیں یہ تو نہیں کیا ہم اس کو ویسٹ کر رہے ہیں جو جو ویٹامنس ہیں اسے آئے تو نہیں کر رہے ہیں تو یہ سمجھیں کہ بہت ایک طرح سے انرجی بن رہے ہیں ہم نے کوئی اس میں چیز نہیں پھیکی یہ دیکھیں کتنا اچھا گاری گریوی بن گئی اسی کی پکتے پکتے تو آپ بھی بنائے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو نئی نئی چیزوں کی پریسی بھی ملتے جائے یہ بردست کسیم کا بن رہے ہیں بہت ہی اچھا دیکھئے پیس یہ کہ چھوٹے چھوٹی باتی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹ ٹپس ہوتی ہیں میں نے آ دے تو اسے کر لیتے اور ہاف کو میں نے اس میں ایک چھوٹے سکنڈیرہ میں نکال کے فریز کر دیئے تھے یہ کہ جیسے یہ رمزان آئیں گے تو مجھے ایک پریشانی نہیں ہوگی ایک دش ہمیں مل جائے گی اور نورمال دنوں میں بھی آپ یہ کریں کہ ضروری نہیں کہ تھوٹے سے بنائیں آپ میں سے ایک کلو یادہ کلو بنا کے رکھ دیا اور باقی جو اوپر سے فریش جو ہے وہ آپ اسی پر ڈال دیں جیسے اکثر ہم لوگ گئے تھے سفیش چھنے کی چارٹ ہے وہ رکھیں چھنے کی چارٹ بھی رکھ دی آپ نے دھے بڑے بھی نہ دھے بھلکیاں بنا کے رکھ دی اور اب ہمیں کھا رہی ہیں اور بتاتی ہوں یہ آپ کیسے بنیں دیکھنے میں تو بہت اچھے لگ رہے ہیں کیوں میری جو ریسیپی ہے آپ لوگ سیمٹرز میں ایسے بنائیے گا اور پھر یقین کریں بہت اچھا بنے گا اس کے جو نا چھولوں میں تھوچی گریوی بھی آ رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ شکر حمدللہ بہت ہی تیسٹی بنے ہیں الحمدللہ تو مزیدار یومی بہت مزید کے بنے ہیں بہت مزید کے آپ بھی کھائیے گا ابھی بنائے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا